موسیقی 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 استرو has successfully completed the second fully autonomous landing of its space plane and recently it has been named pushback to the flying vehicle from the Indian epic Ramayana. موسیقی استرو نے اپنے reusable launch vehicle کی landing کا سپل پارکشن کیا ہے اس کا نام pushback ہے موسیقی قدم قدم پہ حرام بھی نہیں کھاتے وہ ملابٹ بھی نہیں کرتے ان کی نکالی کر رہے ہیں پشبک ویمان خلا کے اندر جو ہے دوسرے ممالک کی جسوسی کرنے کے بھی کام آ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت پڑھنے پر دشمن ممالک کی سیٹلائٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے شعبے کی اگر بات کر لیں آپ کے شعبے میں بھارت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں بہت آگے ہے جائے ہند نمسکار دوستو تو دوستو یہ تو آپ کو پتا ہوا کہ بھارت ڈیلی نئی نئی ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہے اور دوستو ہمارے ایکسپیرمنٹ زیادہ تر سکسیسفلی ہوتے رہتے ہیں اور دوستو ابھی حال فیلال میں اس طرح نے دوستو ایک اسپیس بھیمان لانچ کیا ہے جو کی دوستو سکسیسفلی رائے کافی زیادہ حد تک اور دوستو اس کا نام پسپ بھیمان رکھا گیا ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے ہمارے نریندر موڈی جی جاتر چیزوں ایسی ہی کرتے ہیں جس سے دوستو دیش دنیا بھر میں اور ہماری سنسکریتی کو آگے بڑھا جائے اور دوستو اسپیس بھیمان کو دوستو نام بھی پسپک اسی لیے دیا ہے کیونکہ دوستو یہ اسپیس کے اندر جا کے اور سٹلائٹ کو لانچ کرتا ہے اور دوستو ابھی جب اس کا پریشن ہوا تو کافی زیادہ سکسیسولی ریجلٹ ہمیں ملے جو کہ کافی بڑی باتیں ہم بھارت کے لیے اور دوستو اس چیز کے لانچ ہونے سے دوستو پورے ورلڈ کے اندر ہمارا نام اور آگے لانچ جا جائے کیونکہ جیسے سٹلائٹ میں جب اور دوستو کیونکہ جیسے پہلے اسپیس کے اندر سٹلائٹ لانچ کیا جاتا تھا تو روکٹ واپس آنے میں راستے میں ہی کریس ہو جاتا تھا اور دوستو ہمارا پوسک بنان اسپیس سے واپس آئے وہ بھی سکسیسولی اور دوستو اسپیس اور دوستو اسپیس ویمان کی سپیڈ 300 کلی میٹر پرتے گھنٹا درج کی گئی ہے جو کی کافی زیادہ ہے اور دوستو پورے ورلڈ میں اس لانچنگ سے کافی زیادہ ہمارا نام آ چکا ہے اور ابھی سے پورے ورلڈ کے اندر ڈیمانڈ آ رہی ہے ہمارے اسپیس اسپیس ویمان کو خریدنے کے لیے تو دوستو آئے دیکھتے کہ پاکستان ملک اس کے اوپر کیا ریکشن دیتی ہے میں ان کے سہارے اپنے آپ کو بلڈ کروں گا پھر ظاہری بات ہے انٹرلکٹ میرے پاس آیا گا اور میں کچھ سے کر بھیوں ایک پوش پاک نام سے جو ہے وہ ری یوزیبل ویکل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ ہمارے پڑوسی کنٹری بھارت کے اندر کیا گیا ہے اگر میں سپیس پروگرام کے حوالے سے بات کروں اگر میں ری یوزیبل روکٹس کی بات کروں کیا لگتا ہے کہ پڑوسی کنٹری بھارت ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے یہ چیز کو اگری کرتے ہیں کہ وہ بھارت والے جونس ہیں نا وہ ان کے قابلیت بھی ہے ان کے جو سرکار ہے جن کو پرائم نیسٹر موڈی ہے اور ان کے نیچے جتنے بھی ہے جن کو وہ ایم پی ایم نیز جو کہتے ہیں وہ اتنے کرپٹ نہیں ہے وہ ان کا جو موٹسلی فوکس ہے اپنے ملک کی ترقی کی طرف ہے دیکھیں انہوں نے اپنے ملک میں اپنا آئی فون کے بھی انہوں نے برانچیں اوپن کر لی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے ان کے جو سب سے اچھی با لگتی ہیں ان کی جو آرمی کی ہے ان کے پاس جو ان کے کیپٹنز ہوتے ہیں جو لیکٹن رینک پہ ہوتے ہیں وہ جب کہنا میں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ ہر قسم کی فضلیٹیز اپنے ہی ملک میں پروائیڈ کرتے ہیں حمزہ بھائی تاکہ وہ ان کے پاس ان کے پاس سیکرٹ ہوتے ہیں ان کے راز ہوتے ہیں تاکہ وہ باہر کو موف نہ کر بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جتنے بھی انچے رینک بھی ہوتے ہیں وہ کہنا میں ریٹائر ہونے کے بعد باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں ان کی کہنا میں گرین کارڈ دے دی جاتے ہیں ان کے وہاں کے نشانٹی دے جاتی ہیں جزیرے لے لیتی ہیں اس ویسے نا یہ سارے امریکہ کے بیچے لگے ہوئے ہیں سب اور ان کے اشاروں پر ناشتے ہیں جس کی ویسے مہینے پہلے کی اگر بات کی جائے تو چندریان تھری ایک مون میشن جو ہے وہ ہمارے دیکھنے میں آیا تھا جو کہ کامیاب تجربہ جو ہے وہ پڑوسی کنٹری کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو بقاعدہ پاکستان کے میڈیا نے بھی جو ہے وہ دکھایا تھا اپنے چینلز وغیرہ کے اوپر اور پوری دنیا نے اس کو سراہا تھا کہ ایک بہت ہی کامیاب جو ہے وہ تجربہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے ابھی سر یہ جو ریوزیبل راکٹ ویکل جو اس ٹیم مطلب جو ہے بھارت کی جانب سے کامیاب تجربہ کیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ انولی جو سپیس ان کا پروگرام ہے اس رو کے نام سے سر سیٹلائٹ سب جو بھیجا کرے گے اس میں یہ بیلینز آف ڈالرز جو ہے وہ بھارت کی گورنمنٹ کے جو ہے وہ بچائے گا سر ایزا پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے افیکٹیف پروجیکٹ جو کے پروڈوسی کنٹری کے جانب سے دیکھنے میں آتے ہیں کس حد تک مطلب ان کی کنٹری اور پوری دنیا کے لیے ہیل فول ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس تھی بلکل ایسی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایک بیچر بیٹر فیوچر کی طرف ہے اور وہ دن با دن ترقی کی طرف جونسنا غامزن ہو رہے ہیں ایک ہمارے ہی ملک میں ادھر صرف نفسہ نفسی کا دور چل رہا ہے ہر کے نام ہیں آدمی ہیں اب یہ دیکھنے ریسرنلی جو حکومت آئی ہے یہ بھی ناجائز طریقے سے آئی ہے اور مین کے کینڈیڈیٹ ناجائز طریقے سے انہوں نے اپنے ہی امیدوار کھڑے کر کے ان کو بین کروا دی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی انہی چیزوں میں ہیں کہ یہ سیاست دانار ہے یہ گورنمنٹ جاری ہے پس یہ قابلیت نہیں ہے پڑے لکھے نہیں ہیں اسروں نے جو ہے پشپک کے نام سے جو ہے ایک سپیس سیٹلائٹ پر وہ کام کر رہے ہیں کافی ٹائم سے اور انہوں نے جو ہے اس کے کچھ ٹیسٹ کی ہیں جس کے سکسیسفولی ریزلٹ سامنے آئے ہیں یہ ایک سپیس شٹل ہے جو کہ سپیس میں جائے گی سیٹلائٹ کو لانچ کرے گی اور زمین پر واپس لینڈ کرے گی آپ کو پتہ اس سے پہلے جتنے بھی سیٹلائٹ راکٹ کے ذریعے لانچ کی جاتی ہیں راکٹ جو ہے وہ واپس نہیں آتا خلا میں ایک تباہ ہو جاتا ہے یا کہیں اور سمندر وغیرہ پر گر جاتا ہے لیکن یہ جو سپیس شٹل انڈیا کی جانب سے بنائی جاری ہے اسروں کی جانب سے یہ خلا میں جائے گی وہاں پر سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بعد دوبارہ زمین پر لینڈ کرے گی اس کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ سکسیسفول ہوئے ہیں کیا کہیں گے ہمارا ہم سایہ ملک بھارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہاں پر ایک چھوٹی ہے کہ اب چونکہ وہ پہلے تو ہمارکا کو تیل چاہیے تھا تیل کے لیے پاکستان ایک بیسٹ اپشن تھا کہ اگر اراغ پہ حملہ کرنا تو پاکستان اس بیس بن جائے اگر اوانستان کو انویڈ کرنا تو پاکستان ایک بیس بن جائے اب معاملہ بدل گیا اب چونکہ چائنہ ایک بڑا حریف پن کے اوبر رائے اس قطعے کے اندر امریکہ کے لیے پاکستان اس کے لیے ایک بیسٹ پلیئر نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ نہ کچھ باہرال فورن جو پولیشیز ہیں وہ چینہ کی طرف انکلائنڈ ہے انڈیا is the only option کیونکہ انڈیا کے باہرال کچھ تناہوں بھی پچھ رہے چکے ہیں تو انڈیا کو یوز کرنا ہے کہ وہ چینہ کو بیسٹ رکھ سکے تاکہ چینہ ایک گلوبل پرسپیکٹیف پہ اپنے آپ کو اس طرح سے شیپ نہ کر پائے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی اوپر ہمیں اس طرح کے رحم و کرم نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ندرہ موڈی کی حکومت آئی ہے وہاں پر بے تحاشے انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو سپیس پروجیکٹس میں بھی انڈیا کی بھوم پکرتا دکھائی دیتا ہے نہ صرف یہاں بلکہ ویپن انڈسٹری میں بھی تو ایکچولی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بسکار کیسے پا رہے ہیں یہ جو بھی ان کے چاشنی ہے یہ بناوٹی ہے یہ ریڈی میٹ ہے یہ انڈیا کی اپنی نہیں ہے اور میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی ہونے کے ناتے کہ انڈیا کو گرانے کی ضرورت ہے پاکستان نے بھی اگر کچھ ترقی حاصل کی تھی بشے تو امریکہ کے پیسے پہ کی تھی آج انڈیا وہ کر رہا ہے تو اگر جتنی بھی ترقی ہے ان کو اگر آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھو تو آپ کو ایک پھیکی نظر آئے گی ہاں بھرل ٹھیک ہے ہم سا ہمارا ہم سایا ہے ہمیں ان کو کچھ موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہم جتنا بھی موٹیویٹ ہو لیں جب تک ہم اس گیم کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ ہم امریکہ کی جھولی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے ہمارے لی ہے کہ ہم ایک سوی بھی اس پیس پیس آپ نے بات کی کہ انڈیا کو امریکہ کی سپورٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا بہت سارے جو مشنز ہیں وہ امریکہ کی مدد کے بغیر کر رہا ہے چندریان ٹری مشن ان کا دیکھ لیں جو کامیابی کے ساتھ چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کیا اس کے علاوہ وہ گگنیان مشن بھی لانچ کرنے والے ہیں تین سے چار وہ اپنے ائر فورس کے جو لوگ ہیں وہ خلاہ میں بھیجیں گے وہاں پہ وہ تین چار دن گزاریں گے وہاں پہ سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد زمین پر واپس آئیں گے ڈیفینیٹلی دب آپ اس طرح کے پروجیکٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیویلپ کنٹریز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے میں یہاں پر یہ نہیں کہ میں انڈیا کی بڑائی کر رہی ہوں یا انڈیا کی طرف داری کر رہی ہوں کم سے کم وہ کچھ کرتا رہے ہیں لیکن آج ہم اپنی سیٹلائٹ بھی لانچ نہیں کر پائے ہم ہر چیز کے لیے چائنا کے محتاج ہیں نہیں دیکھیں اس میں نے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا تو اس کو ماں چلنا سکھاتی ہے پھر جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ ماں ہر وقت اس کے ساتھ ہوگی اس کی انگلی پکڑی کو اسے چلائے گی تو سیم کیس کنٹریز کا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو سیٹلائٹ سٹیٹس کا موڈل ہے نا امریکہ کا کہ کچھ ایسی کنٹریز ہوں گی جو کہ امریکہ کے بعد ڈیپنڈنٹ ہوں گی اس میں جیپین آ جاتا ہے اس میں نورتھ کوریا آ جاتا ہے اس میں ساؤتھ کوریا آ جاتا ہے یہ کنٹریز تو کمپلیٹی ڈیپنڈڈا جن کی ملٹری کو بھی امریکہ نے ان کیا لیکن اس کے بعد کچھ گری ایڈیاز بھی ہیں کہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جاکے پاکستان تھا انڈیا ہے جن کی اکانومی کو امریکہ جو بوم کرنی کوشی کرتا ہے اور ان کو سٹیبلائز کرنی کوشی کرتا ہے تو پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں سوال اگر تو یہ ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو بہرحال اچھا اچھی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویک آرگیمنٹ ہے اور یہ ایک سرفیس لیول تھنکنگ ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ چلیں اس بیساکھیوں کے سہارے بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب آپ چل ہی بیساکھیوں کے سہارے رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے بیساکھیاں آپ ایک قدم رکھیں گے تو اگلا پیار آپ خود ہی اٹھا کر رکھیں گے تو اگر اس سارے سینریو میں دو چار مشنز انہوں نے ایسے کر لیا ہے جو کہ ان کی اپنی کیا سکتا ہے کہ انٹلیکٹ سے آیا تو اگر مجھے آپ ریسورسز دیں گے